بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین ہمارے بدنیت سیاستدان اور ناخواندہ صحافی معذرت کے ساتھ جب حکومت کو ناکام ثابت کرنے کے لیے معیشت کے اشریعے استعمال کرتے ہیں تو بعض اوقات ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ اکل دنگ رہ جاتی ہے سلیم صحافی صاحب میرے بڑے اچھے دوست ایک پرگرام میں بھی حکومت کی ناکامی کا ایک پیمانہ بتا رہے تھے وہ کہتے ہیں جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ افغانستان سے بھی کم ہے آپ نے جلسوں میں پی ڈی ایم کے اکثر رہنماؤں سے بھی یہ بات سنی کہ پاکستان کی افغان کرنسی کی جو قدر ہے وہ پاکستانی کرنسی سے زیادہ ہے ایک ڈالر ستتر افغانی اور ایک سو ساٹھ پاکستانی روپے کے برابر ہے اس لیے حکومت معاشی میدان میں ناکام ہے یہ کہتے ہیں جی کہ دو ہزار انیس میں جاپان کی جی ڈی پی کی گروتھ جو ہے وہ پوائنٹ سکس ہے اور جرمنی کی پوائنٹ سکس ہے اور اس کے برعکس اگر آپ افغانستان کی جی ڈی پی دیکھیں تو تھری پوائنٹ نائن فیصد مطلب تنی زیادہ تو کیا ہم اس سے یہ نتیجہ نکالیں کہ افغانستان اس وقت جاپان اور جرمنی کی معیشت سے بہتر ہے اس لحاظ سے تو پاکستان کی معیشت بھی جاپان اور جرمنی سے بہتر ہوئی کیونکہ دو ہزار انیس میں پاکستان کی جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ پوائنٹ نائن نائن فیصد تھی ابھی یہ آپ کو اکثر یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں اور اس کی بڑی ایک مخصوص وجہ ہے لیکن آج کے پروگرام میں میں کوشش کروں گا کہ پاکستان کی معیشت میں جو دو ہزار اکیس میں آنے والے دنوں میں ہمیں معاشی میدان میں کامیابیاں ہیں اور جو بہترییاں ہیں خوشخبریاں ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں تاکہ آپ کو یہ جتنے بھی مفروضے اور جتنے بھی یہ لوگ آپ کو غلط گائیڈ کرتے ہیں جن کا معیشت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا جنہیں اس کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا میں ایک معیشت کا سٹوڈن ہونے کے ناتے آپ کو کچھ آداد و شمار بتاتا ہوں میری درخواست ہے اس پروگرام کو پورا دیکھئے گا جب بھی یہ غلط بیانی کرتے ہیں اپنے ٹی وی پر بیٹھ کر یا اکثر اوقات جلسے جلوس میں بیٹھ کر یہ جھوٹ بولتے ہیں اور ان میں اکثر اوقات اس حد تک نکل جاتے ہیں لکھنے میں کہ یہ اس کا توازن بھارت سے بھی کرتے ہیں اب میں آپ کو بھارت ہی اگر شرع نمو اگر بتاؤں دوزار بیس میں تو وہ پانچ اشاریہ چار فیصد تھی پاکستان کی زیرو پوائنٹ فائف اشاریہ پانچ تو سب سے پہلے انہیں یہ یاد رکھنا کہ بھارت کا جو مالی سال ہے وہ مارچ میں ختم ہوتا ہے جبکہ پاکستان کا مالی سال ہے وہ جون میں تو یہ جو ایک ڈیفرنس ہے اس سے آکڑے جوتے ہیں فگرز ہوتی ہیں وہ بدل جاتی ہیں میں اس کو آپ کو ایک ٹیبل دکھاتا ہوں اس ٹیبل میں آپ اس تصویر میں دیکھیں آپ کو ایڈیا ہو جائے گا اور یہ ان کی سٹیٹ بینک آف انڈیا کی ویب سائٹ سے میں نے ٹیبل لیا ہے اس میں آپ کو یہ سارے ٹیبلز کے ہنسے یہاں سے نظر آئیں گے دوہزار اکیس اصل میں پاکستان کے لیے انشاءاللہ العزیز خوشخبریوں کا سال ہے محشت میں ریکارڈ بہتری آئے گی اور یہ میں نہیں کہہ رہا آئی ایم ایف نے رپورٹ جاری کی ہے اور تحریک انصاف کو پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت بلکہ دوہزار تیس کے انتخابات میں بھی حکومت بنانے کی اس غیر ملکی میکزین نے ایک بہت بڑا انکشاف کی ہے اور وہ سروے بیتالیس ہزار لوگوں کا وہ بتاتا ہوں میں اب آپ کو وقت دوبارہ ٹھیک کرنے میں محشت کو اور یہ جو حالات ہمارے ریسنلی دوہزار بیس میں ساری دنیا کو پتا ہے کہ اس میں حالات کیسے تھے کس طرح مالی خسارے تھے پھر ہمیں کس طرح ذریع مبادلہ میں مہنگی بجلی میں گیس کا بہران تھا یہ سب ہمارے جو پشلی حکومتوں کہ انہی دانشوروں کے کارنامے تھے جو آپ کو اکثر یہ باتیں بتاتی ہیں انہی کی یہ وہ پالیسیاں تھی جس نے محشت کو دیوالیا ہونے کے قریب کر دیا ایف ای ٹی ایف کی گریل لسٹ میں بھی انہی کئی کارناموں کا یہ ایک بڑا ظہور تھا کہ انہوں نے کوشش کی اور دوہزار اکیس کا یہ سال اگر مشکل ہوگا تو صرف بیوروکریسی کے لیے ہوگا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں اور اس کے لیے عمران خان صاحب نے کیوں بیوروکریسی کو تارگٹ کیا ہوا ابھی پاکستان میں اٹھالیس فیصد جو سروے ہوا اس میں لوگوں نے کہا عام لوگوں نے کہا کہ انہیں دوہزار اکیس میں بہتری نظر آئی کی تو جو لوگ کہتے ہیں کہ عام آدمی سے غرض ہے یہ عام آدمی کی بات اس کی میں آپ کو عداد و شمار بھی بتاؤں گا لیکن یہ عداد و شمار جو آپ کو عام آدمی کو دال چینی آٹا روٹی اور اس طرح کی جو چیزوں پر نظر آتے ہیں ان میں آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ ان لوگوں کو جو اپوزیشن ہے ان کو بھی ڈیڑھ کروڑ سے زیادہ ووٹ پڑا تو ان کے بھی جو کوئی حمایتی ہیں کچھ لوگ جو خوش نہیں ہوتے تو وہ اپنا ذاتی ایجنڈا اس کو میڈیا پر اس طرح پوٹرے کر کے کہ جی دیکھیں بڑے حالات خراب ہیں وہ کرنے ہی کوشش کرتے ہیں لیکن دوہزار اکیس میں پاکستان کی معیشت میں بہتری کی جو وہ رپورٹ آئی ہے اس کی بڑی وجہ کیا ہے سب سے پہلے دیکھیں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کرونا ہے آپ لوگ اس سے سن سن کے تانگ آ چکے لیکن اس نے کمر توڑ کے رکھی دنیا بھر کی یہ آپ کو ماننا پڑے گا اور معیشت مرحلہ وار بہتری ہوگی اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ پہلے سال کی رپورٹ کی کچھ میں آپ کو انڈیکس کچھ فگرز دکھاتا ہوں جو میں سکرین پہ آپ کے ساتھ یہاں چلاوں گا وہ آپ دیکھئے گا وہ فگر اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں کیوں ہوں یہ باتیں میں کو ہوا میں تیر نہیں چھوڑا ایکسپورٹ اٹھارہ پرسنٹ آپ کی بڑی ایف بی آر نانانوے شریعہ سات پرسنٹ جولائی سے دسمبر ٹارگٹ پانچ پرسنٹ بڑے ہیں انفلیشن آٹھ پرسنٹ کام ہوئی ہے ایس پی آئی انفلیشن چھے پرسنٹ کام ہوئی ہے دو سال میں پی ایس ایکس جو آپ کا چھے سو اسی پوائنٹ سے اوپر گیا ہے گورنمنٹ کی جو آئی پی پی کے جو ایگریمنٹ ہے وہ فائنل سٹیجز میں ہے اچھا لارجسٹ ایکسپورٹ کا جو ڈاٹا ہے وہ ابھی جو پچھلے منت میں دسمبر میں آپ اگر اس کو دوزار انیس پچھلے دسمبر میں دیکھیں اور دسمبر دوزار بیس میں وان پوائنٹ نائن نائن بلین سے ٹو پوائنٹ تھری فائی بلین تا ڈالر تا گیا ہے گروت اٹھارہ اشاریہ تین پرسنٹ ہوئی ہے جولائی سے دسمبر چھے مہینوں میں کیا پتا ہوں دوزار سترہ میں دس اشاریہ نو بلین تھی دوزار اٹھارہ میں گیرہ اشاریہ دو دوزار انیس میں گیرہ اشاریہ پانچ دوزار بیس میں بانہ اشاریہ ایک اور گروت چوتھی چار اشاریہ نو پرسنٹ دوزار انیس میں اب میں آپ کو یہ ساری فگر بتائی ہیں اسی لیے تاکہ آپ کو یاد رہے میں نے تو لکھی ہوں تھی جلدی پڑھ دیئے آپ یہ فگر سکرین پر دیکھ لیجئے گا آپ دیکھیں کہ کرونا کی وجہ سے بارہ سو چالیس عرب کا جو امدادی پیکج دیا گیا اس نے پاکستان کے جو نچلا طبقہ تھا جو پسا ہوا طبقہ تھا ان کو مزور طبقہ ان کو دو وقتی روٹی دیئے دی اور معیشت بھی چلتی رہی اسی وجہ سے ان امکانات کی دنیا بھر میں تعریف ہوئی اور آج یہ فالو ہو رہے ہیں اسٹریلیا جسے ملک میں یہ چیزیں کہ ان لوگوں کو آپ نچلا طبقہ سٹیملس پیکج دے کر یہاں جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے یہ نیو یر چلا ہے اور یہ 25 دسمبر یہاں جو کرسمس کی جو سیلز ہوئی ہیں وہ اس میں ہوئی ہیں پھر آپ دیکھیں کہ معیشت میں بہتری آئی پھر تعمیرات کو پیکج دیا گیا اس پیکج میں بھی ویڈھولڈنگ ٹیکس ماف کیا گیا اور یہ دیکھیں سٹیل اسکیوز می اور سیمنٹ میں ویڈھولڈنگ ٹیکس کو جو ہے وہ برقرار رکھا اب تعمیرات کے شو بکس کی سے متعلق جتنی بھی چیزیں ان پر ٹیکس ماف ہوا ایک بڑی اچھی خبر پانچ سالوں کے برقس آپ دیکھیں کہ دوزار اکیس میں تجارتی توازن جو تھا ہمارا جو ہمیشہ برا رہتا تھا یقین کریں اس میں اضافہ ہوا آپ کے ترسیلاتِ ذر میں اضافے کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ جو آپ کا ڈیفیسٹ تھا وہ سرپلس میں چورتالیس کروڑ ستر لاکھ ڈالر تک پہنچ گیا پچھلے سال وہ خسارہ جو تھا بتیس کروڑ ساٹھ لاکھ ڈالر خسارہ تھا اب فرق دیکھیں آپ کے سامنے فگریں اقوام متحدہ نے ایون اپنی رپورٹ میں یہ ظاہر کیا کہ حکومت کی آمدن میں اضافہ ہوا ہے اور مالی اصلاحات کے نفاس کی وجہ سے پاکستان کی دو ہزار اکیس کی محشت بہت بہتر ہوگی اب مسئلہ یہ ہے کہ بغز عمران میں آپ کو پتا ہے لوگ مبتلا ہیں خوشخبریوں کی بجائے پیچ و تاب کھاتے ہیں غصہ کرتے ہیں باران ان کو پھر میں بری خبر اور ان کے لیے بری خبر سناتا ہوں کہ غیر ملکی میگزین نے جو سروے کیا ہے انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف ملکی مقبول ترین سیاسی جماعت اور 86 فیصد لوگوں نے حکمران جماعت کے حق میں فیصلہ دیا 14 فیصد لوگوں نے صرف اپوزیشن کے لیے حمایت دی اس سروے میں انہوں نے جو کیا 42000 لوگوں سے مختلف رائے کی بڑا کمپریہنسیف سروے تھا اس کی ڈیٹیل میں آپ کو ضرور انشاءاللہ پہنچا دوں 86 فیصد لوگوں نے اس لیے بھروسہ کیا کہ عام انتخابات میں موجودہ حکمران جماعت ہی ان کی 24 اور 7 فیصد لوگوں نے نون لی کو اور 4 فیصد نے پیپلز پارٹی کر دو فیصد نے صرف جی یو آئی ایف کو گوڑ دینے گا تو اب 2021 میں جو بڑی چیزیں ہوں گی انشاءاللہ اس میں ایک تو سیاحت بڑی اروج پہ ہوگی اگر یہ کرونا کے مسئلے ٹھیک ہوتے جائیں گے تو سیکیورٹی کے سال سے محفوظ ترین سال انشاءاللہ گزرے گا یہ اور آپ دیکھیں گے کہ نئے ہوتلز جو بن رہی ہیں سیاحتی مقامات پر وہ انشاءاللہ بڑے آگے جو انٹرنیشنل بلوگرز اور جو ٹور کرنے والے لوگ ہیں وہ بڑے مطمئن ہیں اس میں میرے آپ نے پروگرام دیکھے ہوں گے میرے چینل پر پڑے ہوئے اور یہ لوگ یقین کریں بے قرار ہیں کہ کب یہ تھوڑے سے حالات ٹھیک ہو تو یہ تیاری شروع کریں پاکستان کی ٹورزم کی طرف اور اس کے علاوہ سیکیورٹی کے معاملات ہے سیاحت کے تو انشاءاللہ خوشحبریاں ہیں اور آپ ان لوگوں کی نیا سال ہے اچھی اچھی باتوں سے آغاز کریں